بسم اللہ الرحمن الرحیم 200 ایم جی میں 400 ایم جی میں اور 600 ایم جی میں اور پندو کے اندر جو زیادہ اسمال کیا جاتا ہے وہ 400 کا ہے لیکن کوشش کیا کریں کہ اس کو 200 ایم جی میں اسمال کروائے کریں لیکن جو دیکھنے میں آیا وہ 90% دوست جو ہیں وہ 400 میں اسمال کرواتے ہیں تو اس کے اندر ویٹامان ای ہوتا ہے زیادہ تر یہ نظر کی کمزوری کے لئے اسمال کیا جاتا ہے اور دماغی کمزوری کے لئے اسمال کیا جاتا ہے اور یہ جسم کو ہیلڈی کرتا ہے مٹاپا لاتا ہے پندو کے اندر اس کو اسمال کیا جاتا ہے ایسے جنور ایسے نر جو مادیوں کو قرآس نہیں کرتے ان کو اسمال کر رہا جاتا ہے ڈیلی کا ایک کم از کم دس دن یا جو جنور کریز کے اندر ہوتے ہیں ان کو اسمال کر رہا جاتا ہے ان کے پر جو شائنگ میں آتے ہیں بہت ہی لا جواب رزلٹ ہے ایسے نر جو مادیوں کو قرآس نہیں کرتے ان کے قریب نہیں جاتے ان کو اسمال کر رہا جاتا ہے انشاء تیسے چوتھے کیپسو کے اوپر مادیوں کو اسمال کر رہا جاتا ہے بہت ہی کمال کر رہا جاتا ہے اس کا اور اس کے علاوہ جو مادیوں جو ہیں وہ قرآس نہیں کرواتی مادیوں کو اسمال کر رہا جاتا ہے جو انڈوں پر نہیں آ رہی ان کو اسمال کر رہا جاتا ہے اسیل جنور کے اندر 90% یہ انڈوں کے لئے اسمال کر رہا جاتا ہے یا نر جو قرآس نہیں کرتا یا مادیوں قرآس نہیں کرواتی یا انڈیں نہیں دے رہی تو اس کے لئے اسمال کر رہا جاتا ہے ویسے اس کے بہت سارے فواہد ہیں لیکن ہم بات کریں گے جو ہمیں میر سے فائدہ لینا ہے تو زیادہ پریشان ہوتے ہیں لوگوں انڈوں کے حوالے سے تو جن دوستوں کی مادییں انڈیں نہیں دے رہی یا انڈار قرآس نہیں کر رہے وہ بلا جی جگ اسمال کروا سکتے ہیں ایک کیپسول ڈیلی کا اسمال کروانا صبح و شام نہیں اسمال کروانا ڈیلی کا ایک کیپسول اسمال کروانا آپ نے کم از کم دس دن اگر اس سے زیادہ کنٹینو رکھنا ہے تو پھر آپ نے تین چاہ دن یا پان دن کا غیب کرنا پھر دوبارہ آپ کنٹینو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دس دن کے اندر ہی آپ کو ایک حضرت ملے گا اسمال کروائیں اور دماؤں میں یاد رکھا کریں